ہریانہ سرکار اس بارے میں بیجنی منتری رنجیت چوٹالہ نے ویستار سے جانکاری دی سنے انہوں نے کیا بتایا پیچھلے چار پان دن سے بڑی کڑاکی کی ٹھنڈ پڑ رہی تھی بہت مدب ہارڈ کم پانے واری ٹھنڈ تھی کسانوں کے بھی فون آ رہتے ہیں کچھ ہے میلے کی بھی فون آئے میں نے بھی سی ام صاحب سے بات کر رہی رات ہمارے مان یہ مکہ منتری رات لیٹ یہ اناؤنس کر رہا ہے ایک فیصلہ کر رہا ہے کہ رات کو پہلے دس وزے سے صبح تین وزے تک کسانوں کو بھیجنی ملتے تھے ٹیو ویل کنیکشن جب کھیت او میں پانی لگانے چلی ہے اب ہم نے یہ فیصلہ کر دیا دو جون بنا دیا کہ ایک صبح پانچ وزے سے لے کے ایک وزے تاکہ پانچ وزے رات کو ٹیو ویل کنیکشن آن کریں گے کیارے بنا آتے ہیں تو صبح سات وزے جانا پڑتا ہے تو صبح پانچ وزے سے لے کے ایک وزے تک تاکہ انہیں تھن میں بچت ہو یہ ہم نے ایک مہنے تک کریا اگر ان کے سر تھن پڑی تو اسے بڑھائے بھی جا سکتا ہے صبح پانچ وزے سے لے کے ایک وزے تک جس علاقے میں یہ چلے گا اس میں سرسہ فتحباد بیوانی جین کرنال کیتھر اور سونی پت ہے دوسرا سڑیول کریا ہم نے دس وزے سے لے کے شام کے چھے وزے تک اس میں ریواری پلول نارنول گرگاما ون گرگاما ٹو فرید آباد عصار پانچھولا امبالا کرکشتر یمنا نگر پانیپت روتک اور جھجر ہیں یہاں اب رات کو کئی بھی کوئی ٹیوبل نہیں چلے گا ایک مہینہ تک ہم نے فیصلہ کرائے گی یہ دو سجون رہیں گے جس میں کسان کو تھنڈ سے بچنے کا موقع ملے اور کھیتوں میں پانی لگ جائے دیکھئے جو ورطمان سمیہ کو دیکھتے ہوئے سردی کا موسم دیکھتے ہوئے سرکار کا یہ کام بہت ہی سرانی کام ہے بجلی منطری جی اور پردیس سرکار مکہ منطری منورلال جی کے دورا اچھا کارے کیا گیا ہے کیونکہ کسان تھنڈ کے موسم میں رات کو پانی لگتے ہیں تو بڑی ان کو دکت پیس ہوتی ہے اس سے دن میں جو پانی آئے گا بجلی جو چلے گی ٹو بیل چلیں گے دن میں وہ اپنا کام اچھے دنگ سے کر پائیں گے اس سارے کام کے لیے سارے کسان ساتھیوں میں بہت ہی خوشی کی لائر ہے اور سارے کسان اس بات کے لیے سرکار کا دنیواد بھی اکتے کرتے ہیں